موسیقی ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان کا خاجہ آصف کے تقریر کے دوران احتجاج دیگر اپوزیشن عراقین کا بھی شور شرابہ ایوان مچھلی منڈی بن گیا بریشن گوھر کو مائک دینے پر حکومتی عراقین کا احتجاج حکومتی روپوزیشن عراقین میں بھی تلخ قلامی سپیکر آیا صادق نے کہا کسی کی دھونز دھمکی میں نہیں آؤں گا عمر ایوب کی تقریر سب نے سکون سے سنی اوپوزیشن بھی خاجہ آصف کی تقریر سکون سے سنے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کرنے دوں گا آئین موتل کرنے والا غداری کرتا ہے آئین کے مطابق سیکیورٹی دارے سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے آج عدلیہ میں کھلم کھلا مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں جمہوریت کا فقدان ہے آصف علی زرداری ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں ملک میں کون سی جمہوریت ہے ملک میں اظہار رائے کی آزادی بہت کم ہے سوشل میڈیا ایکس کو بند کر دیا گیا اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا نو مئی کے واقعات پر آزاد جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو تمام سی سی ٹی وی فٹیجز تک رسائی ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملہ اور یہ سب لندن پلین کا حصہ ہے نو مئی کی سی سی ٹی وی فٹیجز سامنے لائی جائیں بانی پی ٹی آئی کی جوڈیشل کامپلیکس سے گرفتاری کی فٹیجز بھی پیش کی جائیں کمیشنر راول پنڈی نے سنسنی خیز انکشافات کیے وہ کہاں غائب ہو گئے ہمیں بانی پی ٹی آئی کے بیانیے پر ووٹ پڑا بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ آج بچوں کے دلوں کی آواز ہے اضافی مقصود نشستیں ختم ہونے کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب غیر آئی نہیں ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور آزاد کشمیر حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف بجلی اور آٹے کے قیمتوں میں کمی کا اعلان آتا فی بن 1100 روپے سستہ چالیس کلو کا آٹے کا تھیلہ اب اکتیس ہو کے بجائے دو ہزار روپے میں ملے گا بجلی کے قیمت میں بھی کمی کر دی گئی سو یونٹ تک قیمت تین روپے فی یونٹ مقرر تین سو یونٹ تک پانچ روپے تین سو سے زائد یونٹ پر چھ روپے فی یونٹ ہوگی کمرشل کے لیے تین سو یونٹ تک بجلی دس اس سے زیادہ پندرہ روپے فی یونٹ ملے گی مدر وزیراعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم 23 عرب روپے فوری طور پر فراہم کرنے کے منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کے ذرست دارت تجلاس میں آزاد کشمیر کے صورتحال پر غور ریاست کی حالیہ صورتحال کا جائزہ وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے دونوں نوٹفیکیشن ایکشن کمیٹی کے حوالے کیے سستی بجلی اور سستی روٹی کے مطالبے پر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ عبوری ریلیف نہیں مستقل ریلیف ہے آزاد کشمیر میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی وزیراعظم شہباز شریف پارٹی صدارت سے مصطعفی سیکریٹری جنرل کو استیفہ بھیجوا دیا مریم اورنگزیب نے استیفہ کی تصدیق کر دی شہباز شریف نے استیفہ میں لکھا نواز شریف سے ناحق وزارت عظمہ اور جماعت کی صدارت چھینی گئی اہدے کو ہمیشہ امانت سمجھا امانت اب قائد کو واپس لوٹائی جا رہی ہے میرے محبوب قائد کی بریت ان کے باوقار کردار اور قوم کی خدمت کے بے داغ ماضی کی گواہی ہے جماعت اور قیادت نے دور ابتلاع و آزمائش کا بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور سرخ روح ہوئے محبوب قائد نواز شریف سے غیر متزلزل وفاداری کا اہد دہراتا ہوں ادھر نون لیگ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے جنرل کانسل کا اجلاس اٹھائیس مئی کو طلب شہباز شریف نے دو روز قبل پارٹی قائد کو مصطافی ہونے کے حوالے سے آگاہ کیا تھا نون لیگ پنجاب کے اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی قرارداد بھی پاس کی گئی اگزیکٹیف کے کام میں مداخلت کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا عوام کی بہتری کے منصوبے روکیں گے تو پھر ملک کا جو حال ہے وہی ہوگا آپ کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی چاہیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا تو ہنسی آگئے عدالت نے کیس کوئی اور چل رہا تھا ریمارکس کوئی اور دے دیے گئے وزیرہ الہ پنجاب مریم نواز کا گورنمنٹ ٹکنالوجی کالج پرائے خواتین لاہور میں تقریب سے خطاب تہا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ای بائیک سپر ون ویلنگ کی جائے گی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے ای بائیک سپر ون ویلنگ نہیں کی جا سکتی حکومت کی سکین سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی جنہوں نے لڑکیوں کے سکولز کے چکر لگانے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی موٹر سائیکلز ہوتی ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ روٹی سستی کریں گے تو ہر کوئی دو کی بجائے تین روٹیاں کھائے گا مزید کہا نون لیگ نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم غلیلے نہیں دی بچوں کو آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا نون لیگ نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنا نہیں سکھایا چیف منسٹر سکلز ڈیویلپنٹ فرنڈ کا آغاز ہو گیا چھے سو لڑکوں اور چار سو لڑکیوں کا انتخاب کیا گیا وفاقی حکومت کا حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشریر کا نوٹس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خفیہ معلومات افشا کرنے والوں کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں کہ اس طرح کی معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ایسے تمام افراد کے خلاف مقدمات درج ہوں گے جرم کی سزا دو سال قید اور جرمانے کی سزا بھی بگتنا پڑے گی مادر وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شہ عظیم نہیں ہمارے شہدہ کے قربانیاں ہمارے عظم کو مضبوط کر دی ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جی ایچ کیو میں فوجی جوانوں کو اعزازات دینے کے تقریب سے خیطہ یہاں شہدہ اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں آزادی اور سلامتی ہمارے جوانوں کے قربانیوں کی مرہون منت ہے ہمارے شہدہ در حقیقت قوم کے لیے امید و استقامت کے قرن ہیں سپاسالان جوانوں اور افسروں کو فوجی اعزازات سے نوازا آئی ایس پیار کے مطابق جوانوں کو ستارہ امتیاز ملیٹری اور تمغائی بسالت سمیت تمغوں سے نوازا گیا شہدہ کے عزازات ان کے لواحقین میں وصول کیا نئے کرس پرگرام اور بجٹ پر آئی ایم ایف اور وزارت خزارہ میں اتفاق اہم بجٹ اہداف طے کر لیا گیا آئندہ عمال حصال حکومت سٹریٹ بینک سے کرس نہیں لے گی محرونی آدائیگیاں بلا تاخیر کی جائیں گی ایف بی آر ٹیکسی فنڈ بروقت کرنے کا پابند ہوگا زر مبادلہ زخائر بہتر بنانے اور آدائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا درامداد اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی نہ لگانے پر بھی اتفاق سٹیٹ بینک وزارت خزانہ اور توانائی ایف وی آر اور ادارے شماریات آئی ایم ایف کو معلومات پھیجنگے مذاکرات نے غریب طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسیڈی پر اتفاق کیا گیا وزیر خزانہ محمد ارنگزیب نے کہا کہ کرز معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئی پاکستان نیا پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہے آئندہ ہفتے وفقی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کا امکان وزیر اعظم خود اضافی فنڈنگ پر بات کریں گے توانائی کے شعبے کی بگڑتی سنتحال قومی خزانے پر بہت آئی ایم ایف کا سخت اقدامات پر زور بجلی کا ترسیلی نظام اور اس کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا آئی ایم ایف حقام نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کی استعداد کی توسیع کے لیے بھی ترسیلی نظام پر کام کرنا ہوگا تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی کو بہتر کرنا ضروری ہے ڈسکوز کو نچکاری یا لانگ ٹرم منیجمنٹ کے ذریعے بہتر بنانا ہوگا پاور پرچیز معاہدے کی شرائط کا دوبارہ جائزہ لینے کی تجویز گردشی کرزے کو روکنے کیپٹیو پاور پلانٹس کے ساتھ بجلی کی خریداری پر نظر سانی کی ضرورت پر بھی زور دیا مشن چیف نے کہا کہ جو تجاویز دیں اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے پاکستان کو سپورٹ جاری رکھیں گے جون جولائی کے مہینے اچھے نہیں حکومت سے معاملات سنبھالی نہیں جائیں گے عوامی مینڈٹ کے مطابق حکومت بنانا پڑے گی اس کے بغیر ملک نہیں جل سکتا ملک کی آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا سرمایہ کاری کے لیے کوئی تیار نہیں بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کے قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا تنخواہ دار طبقہ سڑکوں پر ہوگا میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا شیر افزل مروت نے پارٹی کے لیے زبردست کام کیا اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی نہ کرے لیکن ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا باری پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا ہے دیل کا نہیں ڈائلوگ پاکستان کے خاطر کر رہے ہیں ذاتی مفات کے لیے نہیں کریں گے بیریسٹر گوھر کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے تو شخنہ پر چاتھا کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے نیپ کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے رول آف لاؤ ہوگا تو استحکام آئے گا سیاسی استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا ایک مخصوص جماعت کو اجل سے کی اجازت نہیں دی جاتی عدلیہ کا احترام ہے اور اعتماد ہے رانہ سناؤلہ نے جو کہا وہ پی ٹی آئی کی وکٹری حقیقت ہے چیرمن پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر کے سرطحال پر تشویش کا اظہار عوام کے مطالبات ماننے کا مطالبہ گھر دیا کہا رول آف لاؤ ہوگا تو ٹیکس وصولی بھی ہوگی حکومت کو عوام کو رلیف دینے کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے تحریک انصاف کے جلسے کی درخواست سندھ ہائی کوٹ کا مطالبہ اداروں کو دس روز میں فیصلہ کرنے کا حکوم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ان کو برگر پارٹی کہتے ہیں نا ان کو پہنچا دیا نا انجام تک یہی چاہتے تھے آپ لوگ یہ آپ کی جمہوریت ہے کب تک چلے گا یہ سب تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر سندھ ہائی کوٹ برہم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ دہشت گرد گروپس ہیں فلان ہے فلان ہے یہی وجہ ہے روکنے کی جب چاہیں پٹاخہ پھوڑ دیں جب چاہیں جو کرائیں انہی حالات میں دوسرے لوگ جلسے کر کے چلے گئے اس سطح تک جائیں جو آپ بھی برداشت کر سکیں آپ ان پر مکمل پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لائن درخواست قانون اجازت دے گا تو فوری پابندی لگانے کا حکم دیں گے ادارے اور ساری ایجنسیاں بیٹھ گئی ہیں کہ جلسہ کیسے روکا جائے ایسے کون سے دہشتگرد ہیں جو ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جب سے ملک بنا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے ایک ہی دفعہ نکل آئیں اس خطرے سے ہمیں وہاں مت لے جائیں کہ ہمیں بہت سخت حکم دینا پڑ جائے سپریم کورٹ کے فیسٹ لیپ پر الیکشن کمیشن کا عمل درامت آمی اور صبائی اسیملی کی ستتر مقصوص نشستوں پر آراکین کے رکنیت معتل کر دی نوٹفیکیشن جاری قومی اسیملی میں باعث ارکین کے رکنیت معتل پنجاب اسیملی کی چوبیس خاتین ارکین اور تین اقلیتی ارکین کی رکنیت معتل کے پی اسیملی کی کس خاتین ارکین اور چار اقلیتی ارکین شامل سندھ اسیملی سے دو خاتین اور ایک غیر مسلم رکن کے رکنیت معتل کی گئی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے ہم کچھ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں غلط خبر پر کوئی معافی تک نہیں مانگتا بیرون ملک ایسا ہوتا تو حتی کے عزت میں جیبیں خالی ہو جاتی چیف چسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے صحافیوں کو احراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات کے دوران ریمارکس چکوال سے تعلق رکھنے والا شہری درخواست دائر کرنے سے بکر گیا موقع فکر اختیار کیا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہی نہیں کی چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بغیر اجازت درخواست دائر کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے درخواست گزار نے کہا کہ اگر آپ کی سرپرستی ہوگی تو ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے چیف چسٹس نے کہا کہ ہم کیوں سرپرستی کریں وکیل حیدر وحید سے مقالمہ کرتے ہوئے چیف چسٹس نے کہا کہ چکوال میں کون مشہور آدمی بیٹھا ہے آپ کو صرف چکوال والے ایک کلائنٹ ہی کیوں ملتے ہیں ٹی وی پر بیچ کر ہمیں درستی آجاتا ہے عدالتوں کو کیسے چلنا چاہیے پہلے ہم پر بمباری کی جاتی ہے پھر عدالت میں پیش ہو کر کہتے ہیں کہ کیس ہی نہیں چلانا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گندم کے حوالے سے جلاس وزیراعظم گندم خریداری کے حوالے سے موبائل ایپ تیار نہ ہونے پر برہم پاسکو کے ایم ڈی اور جنرل منجر پروکیورمنٹ کو موطل کرنے کی ہدایت پاسکو کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی بھی ہدایت وزیراعظم نے کہا کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا پاسکو چار لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور موصل طریقے سے خریداری کرے حکومت ملک میں غزائی تحفظ کی حوالے سے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے مصبت اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ملکی تاریخ میں پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس چوہتر ہزار پوائنٹ سے بڑھ گیا ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس تیہتر ہزار سات سوہ نینانوی پوائنٹس پر بن امریکی کرنسی کی قیمت میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے بڑھ کر دو سو اٹھتر روپے بیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اناسے روپے پچپن پیسے کا فروغ پیٹرولیم اصطنات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع پیٹرول چوہ در روپے اور ڈیزل دس روپے سستہ ہونے کا امکان اوکرہ نے ورکنگ کا آغاز کر دیا پندرہ مائے کو سمری بھیجی رہیں گی وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا فیصلہ کریں گے عالمی مندی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ریلیف ملنے کا امکان ہے برطانوی خام تیل 82 ڈالر فی بیرل اور امریکی خام تیل 78 ڈالر فی بیرل کا فروخت ہو رہا ہے موسیقی